اسلام علیکم میرے چینل اللہ خلابہ اور ان تمام باتوں پر عمل کر کے ایک مکمل دین میں آپ داخل ہو سکتے ہیں اور یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ایک سائل کے سوال پوچھنے پر عرض کی پیارے ناظرین سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انیس سوال کیے اور یہ انیس سوال ایک مکمل دین میں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے موزز ناظرین آئیے ان سوال اور جواب کو سنتے ہیں کہ صحابہ نے کیا سوال کیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات کیا ہیں تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اس سے پہلے جنہوں نے میرے چینل اللہ خلابہ اسلامک نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بات سانی آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ناظرین آج کے موضوع کی جانب علامہ جلال الدین سے ہوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک روائے سے نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر چند اہم اور ضروری باتوں کے متعلق سوالات کیے اور آپ نے ہم دو سنا کے بعد جوابات رشاد فرمائے ان سوالات اور جوابات کا ترجمہ کچھ یوں ہے سائل نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں ایک بڑا عالم بن جاؤں تو جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس اللہ سے ڈرتا رہا کر بس بڑا عالم بن جائے گا یعنی اللہ کا خوف اور اس کے حکموں پر عمل علم و حکمت کے خزانے خود ہی فرام کر دیں گے پھر سائل نے ارز کیا میں چاہتا ہوں کہ دولت مند ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کمنات اختیار کر مالدار ہو جائے گا پھر سائل نے سوال کیا میری خواہش ہے کہ سب سے بہتر شخص ہو جاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سب سے بہتر ہے وہ ہے جو لوگوں کو نفع پنچائے پھر تیسرا سوال کیا سائل نے سب سے عادل شخص بننا چاہتا ہوں پھر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تو سب کیلئے بھی وہیں پسند کرے گا جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو سب سے زیادہ منصف اور عادل شخص بن جائے گا پھر چوتھا سوال کیا سائل نے اللہ کے دربار میں مقرب بننا چاہتا ہوں جواب دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکرِ الہی میں مصروف رہا کر تو تیری خواہش پوری ہو جائے گی پھر پانچوہ سوال سائل کرتے ہیں میں موسنوں اور نیک کاروں میں سے ہونا چاہتا ہوں پھر آپ جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس طرح کے جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر سائل نے اپنا پانچوہ سوال کیا میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اپنا اخلاق درست کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا پھر سائل نے ساتھوں سوال کیا اطاعت کزاروں میں سے بننا چاہتا ہوں پھر جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھ اے دو جہانے اپنے فریض ادا کرتا رہے مطی افراد میں تیرا شمار ہوگا پھر انہوں نے آٹھوں سوال کیا کہ میری خواہش ہے کہ حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو کسی پر ظلم نہ کر قیامت کے دن نور میں اٹھایا جائے گا پھر سائل اپنا نوہ سوال کرتا ہے میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے پھر آپ نے جواب دیا تو اپنی جان اور خلق خدا پر رحم کر اللہ تجھ پر رحم کرے گا پھر سائل نے اپنا دسوہ سوال کیا میں بزرگ بننا چاہتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مسئیبت میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی شکایات نہ کر بزرگ ہو جائے گا پھر گیارنہ سوال سائل نے کیا میں جاتا ہوں کہ میرے رزق میں وسط ہو پھر جواب دیا اللہ کے پیارے حبیب آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ باتحارت رہے تیرے رزق میں برکت ہوگی سائل نے پھر بارنا سوال کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور رسول کا دوست بن جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جو چیزیں اللہ اور رسول کو پسند ہیں ان کو پسند کر جن سے اللہ اور رسول کو نفرت ہے ان سے نفرت کر پھر سائل تیرہ سوال کرتا ہے میں اللہ کے غزب سے بچنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کسی بیجا پر غصہ نہ کیا کر اللہ تعالیٰ کے غزب سے محفوظ رہے گا پھر سائل نے اپنا چودہ سوال کیا کہ میں اللہ کے دربار میں مستجاب الدوات بننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حرام چیزوں سے اور حرام باتوں سے پریز کر پھر سائل نے اپنا پندرہ سوال بیان کیا اللہ تعالیٰ میرے عیب چھپا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا اللہ تیرے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے پھر سائل نے سولما سوال کیا میری غلطیاں کیسے معاف ہوں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف خدا کرنے اور بیماریوں سے آپ کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی پھر سائل نے اپنا ستارمہ سوال کیا وہ کون سی نیکی افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی اخلاق اور ان تمام مسئلوں پر سبر کیا کر اور اللہ کے فیصلوں پر خوشی کا اظہار کیا کر پھر سائل نے اٹھارمہ سوال ارز کیا اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بڑا ہی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوشیدہ طور سے صدقہ دیا کر اور قرابت طاروں کا حق ادا کرنا اور ان سے سلوک و احسان سے پیش آیا کر پھر سائل نے اپنا انیسوں سوال کیا جہنم کی آگ کو کونسی چیزیں بجائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز اور روزہ تو پیارے ناظرین یہ تھی انیس باتیں جو سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی تو ناظرین اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک شیئر اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں ناظرین نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نیگے بان